اس اسٹی کلاس فورد ایک گلوب نیکشہ سے کس طرح مختلف ہوتا ہے نیکشہ پوری دنیا پوری زمین یا اس کی کسی ایک قصے کو اموار سطح پر دکھانے کا نام ہے نیکشہ تمام بریازموں اور بہروں کو بھی دکھا سکتا ہے یا یہ صرف ایک ہی ملک کو دکھا سکتا ہے اس کی نسبت گلوب پر ساری دنیا کو دکھایا جاتا ہے فرق سے اتنا ہے کہ گلوب ایک گول کی طرح ہوتا ہے زمین کا مادل ایک گین کی شکل میں دکھانے کو گلوب کہتے ہیں اس کے ذریعے طول بلد، ارز بلد اور قدبین کو دیکھا جا سکتا ہے نیکشہ میں علامتیں کیوں استعمال ہوتی ہیں نیکشہ پر جگوں کو واضح کرنے کے لیے علامات کو استعمال کیا جاتا ہے کچھ نیکشوں پر علامات حقیقی اشیاء جیسی بنای جاتی ہیں مثال کے طور پر دریاء، پل اور پٹلی کو علامات کے ذریعے واضح طور پر پہچان لیا جاتا ہے اس کے علاوہ گول چھوٹا دائرہ قصبہ، چھوٹا چکور شہر اور لکینیں سراد کو ظاہر کرتی ہیں نیکشہ پر علامات کا استعمال واضح پہچان کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بغیر نیکشہ کو سمجھنے مشکل ہے اور اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے یہاں پر نیکشہ اور گلوپ دونوں میں فرق سمجھنا ہے تو نیکشہ جو ہے وہ سیدھی اموار سطح پر یعنی جیسے چارٹ کے اوپر مختلف علاقوں کو اگر دکھایا جائے تو وہ نیکشہ کلاتا ہے اور نیکشہ کے ذریعے ہم بریازم پوری دنیا بھی دکھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس میں کسی ایک شہر کو کسی ایک ملک کو بھی نیکشہ پر دکھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم اسی شہر کو یا اسی زمین کو اگر ہم گول گین کے اوپر یا گین کی شکل کے ایک اس کے اوپر گلوپ کی شکل میں اسے گلوپ کہتے ہیں دکھائیں گے تو وہ گلوپ کلائے گا گلوپ میں چونکہ وہ گین کی شکل کا ہوتا ہے تو اس گھما کر کتبیں اور طول برد اور رض برد کو دیکھا جا سکتا ہے علامتوں کا استعمال جو ہے علامتوں کا یہ نیکشہ کے اوپر دکھائی جاتا ہے کہ کونسی چیز اور کونسی جگہ کہاں پر موجود ہے مثال کے طور پر دریا کا اگر نشان بنا ہوا ہے تو وہ دریا کے لیے ہے اگر پل کا نشان بنا ہوا ہے تو پل کو ظاہر کرتا ہے دیل کی پٹری کو واضح طور پر دیل کی پٹری کتا دکھائی جاتا ہے اس کے علاوہ گول دائرہ جو ہے کتب کسبے کو ظاہر کرتا ہے چھوٹا چکور شہر کو اور لکیریں سرات کو ظاہر کرتی ہیں تو اس طرح سے جب وہ آپ آسانی سے جب وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں علامات کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کونسی چیز کام پر موجود ہے اور کام پر شہر کو ظاہر کیا گیا ہے اور کام پر جو دیات ہے کسبہ ہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے اور سرات کام پر ہے تو اس طرح سے نقشے پر علامات تیار کی جاتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں تو نقشے کو پیمانے پر کیوں تیار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نقشے پر ہر ایک چیز کو اس کے اصل ناپ کے مطابق بنایا جائے نقشے میں ہر چیز زمین کے مقابلے میں کئی گناہ چھوٹی بنائی جاتی ہے اگر اصل کے مطابق بنائیں تو زمین سے کئی گناہ بڑا نقشہ تیار ہوگا اس کے لئے نقشے پر ایک پیمانہ مقرر کر کے اشیاء کی ڈرائنگ کی جاتی ہے اس کو سکیل ڈرائنگ بھی کہتے ہیں سکیل ڈرائنگ کے لئے کسی پیمانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لئے تمام نقشہ ایک پیمانے پر بنائے جاتے ہیں جو کاری کو اس کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں دنیا کے بریعظموں اور بیرو کے نام لکھیں بریعظم نقشے پر موجود زمین کے ٹکڑے کو بریعظم کہتے ہیں ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ جنوبی امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا اور انٹرکیٹی کا دنیا کے ساتھ بڑے بریعظم ہیں پانی کے بڑے کتے کو خطے کو یا کتے کو جو بیر کہتے ہیں جیسے بیرہند، بیرہ اکنوس، بیرلکائل اور بیرہ آکٹک اور بیرہ جنوبی یہ جو دنیا کے بڑے بڑے بیر ہیں تو یہاں پر انہیں نقشے پر جو وہ پیمانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو یقین ہے نگرم ایک سکول کو یا ایک بیلڈنگ کو ظاہر کرتے ہیں جو کئی فوٹ پر بنی ہوتی ہے اگر ہم کئی فوٹ کے مطابق نقشے بنائیں تو اس کے لیے ہمیں بہت بڑے کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں پھر بہت بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس طرح سے کسی بھی نقشے پر ایک پیمانہ رکھا جاتا ہے جس میں صحیح کئی میلوں کو جو ہے وہ کئی سنٹی میٹر میں دکھایا جائے یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی زیادہ تو اس لیے نقشے جو ہے وہ سکیل ڈرائنگ کے مطابق بنایا جاتا ہے ایک سکیل مقرر کر کے اس کے مطابق اشیاء بنائی جاتی ہیں ان کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ بھی ایک سکیل کے مطابق ہوتا ہے جسے ہمیں پتا چلتا ہے اور جو پیمانہ مقرر کیا جاتا ہے جب وہ معلوم ہوتا ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کون سا دریا جو ہے کون سی بیلنگ سے یا کون سی ریلوے لائن کون سی بیلنگ سے کتنے فاصلے پر موجود ہیں تو کاری کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے بریعظم جو ہے وہ جیسا کہ ہمیں اس کے میننگ سے پتا چلتا ہے بیر کہتے ہیں خشکی کو اور آزم کہتے ہیں بڑے کو تو بریعظم کا مطلب ہوتا ہے خشکی کا بڑا ٹکڑا خشکی کا ایک بڑا قطع اور ایک بریعظم میں بہت سے ممالک شامل ہو سکتے ہیں تو دنیا کے جو بریعظم ہے وہ ساتھ ہے جن میں ایشیا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بریعظم ہے اس کے علاوہ یورپ ہے شمالی امریکہ جنوبی امریکہ فریقہ آسٹریلیا انٹارکٹیکہ تو یہ دنیا کے ساتھ بڑے بریعظم ہیں اسی طرح جس طرح بریعظم بڑے زمین کے قطعے کو ظاہر کرتا ہے ٹکڑے کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح بیر پانی کے بڑے خطے خطے کو یا بڑے قطع کو ظاہر کرتا ہے جہاں پہ نقشے کے اوپر پانی کو ظاہر کیا جاتا ہے تو اسے بیر کے ذریعے اس کے جو وہ اس کے اجم کے مطابق اسے بیر کہتے ہیں تو بیر سے جو چھوٹا ہوتا ہے اسے بوئرہ کہتے ہیں بوئرہ میں کم پانی والے جو کہتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے تو دنیا کے جو بڑے بڑے بہر ہیں وہ بہرینڈ ہیں بہرینڈ ہیں بہرینڈ ہیں بہرلکائل ہیں بہرینڈ اور بہرینڈ جنوبی یہ دنیا کے بڑے بہر ہیں اپنے صحبے کے تمام طبعی خاص رکھیں پجاب میں سطح پٹفار ہے اس کے جنوبی علاقے میں نمک زخائر موجود ہیں جن کے جنوب میں میدانی علاقے شروع ہو جاتا ہے کوہمالیا کا بلند پاری سلسلہ پجاب میں سے گزرتا ہے اور دریائے سندھ اپنے معاون دریاؤں کے ساتھ پجاب کے میدانی علاقے کو ذرخیز بناتا ہوا گزرتا ہے اس صوبے کا جنوب مشک عیسیٰ خوشکیا اور چولستان کا سہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے دریائے سندھ کے معاون دریاؤں کے نام لکھیں دریائے سندھ ہمالیا کے پاروز سے شروع ہوتا ہے اور سندھ اور پجاب کے میدانی علاقوں کو ذرخیز بناتا ہوا گزرتا ہے پجاب میں اس کے معاون دریاؤں جیلم جناب راوی سترج اس میں شامل ہوتے ہیں یہ اس کے معاون دریاؤں کہلاتے ہیں اور سندھ کا میدانی علاقہ جانا دریائے سندھ بیتا ہے سندھ کا نشیبی علاقے کہلاتے ہیں تو چونکہ یہاں پہ اپنے صبح کا ذکر ہے تو یہاں پہ ہم جو پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجاب کا ذکر کریں گی اگر ہم سندھ میں رہتے ہوں تو سندھ کا ذکر کریں گی اگر ہم اکی پی کے میں خیبر پختونخواہ میں ہوں تو وہاں کا ذکر کریں گی تو یہاں پنجاب کی حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں سطح مرتفع پوٹھوار ہیں اور نمک کے ذخائر ہیں اس کے علاوہ میدانی علاقہ جو جنوب میں ہے اور کوہ مالگیا جو ہے وہ بلند ترین جو پاڑی سلسلہ ہے وہ پنجاب میں سے گزرتا ہے اس کے علاوہ معاون دریاں گزرتے ہیں جو میدانی علاقے کو ذرخیز بناتے ہیں اب یہ میدانی علاقے کو نیچے دریاں اسے ان کے معاون دریاں میں بھی یہ ذکر ہے کہ پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے اور میدانی علاقوں کو ذرخیز بناتا ہو گزرتا ہے تو دریاں جو ہے وہ کسی علاقے کو کیسے کے ذرخیز بناتا ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دریاں جو اس میں پاڑی علاقوں سے اور دیگر نشیبی علاقے وہاں سے مٹی اور ذرخیزی شامل ہوتی ہے جب وہ میدان میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کا پھیلاو زیادہ ہو جاتا ہے اور سلاب کی صورت میں پانی زیادہ ہونے کی صورت میں پھر وہ مٹی جو وہ مختلف علاقوں میں بیٹھ جاتی ہے اس میں مختلف قسم کے مادنیات شامل ہوتے ہیں مختلف قسم کے نمکھیات شامل ہوتی ہیں جو فصلوں کو گوانے کے لئے مفید ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی میدانی علاقے کو ذرخیز بناتا ہے تو دریائے سندھ ہے اس میں دریائے جیلم چناب راوی ست یہ بھی دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں معامل کا مدتہ ہے مددگاہ جو کسی دریائے کو بڑا ہونے میں پانی کی مقدار زیادہ ہونے میں اس کی مدد کرتے ہیں وہ معامل دریائے کراتے ہیں تو اس طرح سے یہ تمام پنجاب میں سے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں دریائے سندھ کے ساتھ اور پھر اس طرح دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں میں شامل ہوتا ہوا اور وہاں پہ میدانی علاقوں کو ذرخیز کرتا ہوا سمندر میں شامل ہو جاتا ہے لوگ زمین کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں مسالوں سے واضح کریں تو زمین کو جو زمین اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی زمین ہے اس میں مختلف قسم کے اخواض موجود ہیں تو تمام علاقے جیسے نہیں ہوتے لیکن ہم ان کو تبدیل کر سکتے ہیں یعنی کسی پاری علاقے کو ہم اگر اس کو میدان میں تبدیل کریں یا چھوٹے چھوٹے میدانوں میں تبدیل کریں تو اس طرح سے ہم وہاں پر فصلے ہوگا سکتے ہیں اور اس طرح لوگ زمین کو کاشت نہ کر کہ اس کو بنجر بنا سکتے ہیں یعنی لوگ جو زمین کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں تو فصلے ہوگا کر اس کو فائدہ مند بنا سکتے ہیں یا پھر اس کو چھوڑ کر ہم بنجر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ لوگ مقونات تعمیر کرنے کے لیے درست کاٹ کر اس کو بنجر بنا سکتے ہیں اور زرخیز علاقے کو علوت کی پھلا کر خواب بھی کر سکتے ہیں پس لوگ ہی زمین کو فائدہ مند بنا سکتے ہیں اور اس کو بنجر اور بیکار بھی بنا سکتے ہیں تو اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے تو زمین کی جو زرخیزی ہے اس کو جو لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں وہ کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں اگر ہم اس کو مفید انداز میں استعمال کریں گے تو ہم اس کی زرخیزی کو بڑھائیں گے اور اگر ہم اس کو مفید استعمال میں نہیں کریں گے کاشتکاری نہیں کریں گے درست کار لیں گے مکانات تعمیر کر لیں گے اور آلودگی پھلا دیں گے تو وہی جو زمین ہے وہ ہمارے لیے بنجر اور بیکار ہو سکتی ہے موسم اور آب و آبا کی تعریف کریں اور ان میں فرق بیان کریں کسی علاقے کی کلیر مدت کے لیے درجارات اور گرمی سردی کے حالت موسم کلاتی ہے جبکہ یہی حالت اگر طویر عرصہ کے لیے کسی علاقے میں موجود ہو تو اس قیفیت کو آب و آبا کہتے ہیں یعنی موسم جب وہ کلیر کہتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے تو تھوڑے عرصے کے لیے جو کسی علاقے کا درجارات یا گرمی سردی ہے وہ موسم کلاتا ہے اور موسم جب وہ کسی علاقے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن جو آب و آبا ہے وہ کسی عرصے کی طویر قیفیت کا نام ہوتا ہے تو اسے طویر یعنی زیادہ عرصہ تاکہ اگر آب و آبا گرمی سردی رہتی ہے تو اسے اس قیفیت کو آب و آبا کا نام دیا جاتا ہے مثال کی طور پر میدانی علاقے جو ہیں وہ ان میں کبھی گرمی ہوتی ہے سردیوں میں سردی ہوتی ہے موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے کلیر مدد کے لیے سردی بھی ہو سکتی ہے گرمی بھی ہو سکتی ہے بارشے بھی ہو سکتی ہیں تو کلیر مدد کے لیے جو صورتحال ہے وہ موسم کلاتی ہے لیکن اگر کسی علاقے میں زیادہ طویر عرصے تک بارشے رہیں تو وہ اس کی آب و آبا کا کلاتے ہیں جیسے میدانی علاقے کی آب و آبا خوشک ہوتی ہے جبکہ پاڑی علاقے کی آب و آبا جو آبا نمی والی اور تھنڈی ہوتی ہے اور مرتوب ہوتی ہے تو اس طرح سے جو فرق ہے وہ موسم اور آب و آبا میں یہ فرق ہے کہ موسم تھوڑے عرصے کی جو گرمی سردی کی آلات ہیں اس کو کہتے ہیں جبکہ یہ گرمی سردی بارش وہ زیادہ عرصہ تک کامی رہے تو وہ اس علاقے کی آب و آبا کراتی ہے درجال عرصہ اور ہوا کی اس طرح موسم پر اثر انداز ہوتی ہیں درجال عرصہ اور ہوای وہ عامل ہیں جو کسی علاقے کے موسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں کی بنیاد پر کسی علاقے کا موسم بنتا ہے ان کی شدت کے کمی ہی کسی علاقے کا موسم کلاتی ہے اور اسی کی زیرے اثر موسم بنتے اور تبدیل ہوتے ہیں ان عامل کی نشاندی کریں جو موسم پر اثر انداز ہوتے ہیں تو کسی علاقے میں موسم پر بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں ان میں سے اس علاقے ملاقے رکھا والے کے علاقے کی سورج سے دوری اور سورج کے اثر علاقے پر بڑھنے والے زاویے سے موسم تبدیل ہوتے ہیں وضاحت کریں کہ قدرتی آفات کیسے رونما ہوتی ہیں قدرتی آفات کسی علاقے میں بڑھنے والے موسم کے سبب رونما ہوتی ہیں اگر بارشے زیادہ ہوں تو سلاحب کا سبب بنتی ہیں اور اگر کسی علاقے میں گرمی میں شدت کے ساتھ بارشے کم ہو تو قید پڑتا ہے اور زمین کے اندر ہونے والی تبدیلیاں زلزلے کا سبب بن سکتی ہیں تو یہ کچھ چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ درجہ رہت کا بارش کا اور روال کا موسم پر کیسے اثر ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ موسم جو وہ کسی علاقے کی درجہ رہت اور جو گرمی سردی ہے بارش ہے اسی کا نام موسم ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موسم کی بنیاد ہوتی ہیں انہی کی بنیاد پر موسم بنتے ہیں اور تبدیل ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ جو وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کسی علاقے کے موسم کے اوپر اس کے علاوہ جو سورج سے دوری ہے یا وہاں پہ سورج کتنی دیر تک رہتا ہے اور کتنی دیر تک شوائیں اس کی قائم رہتی ہیں اور کتنی جو کم وقت تک رہتی ہیں اسی کے حساب سے اور زمین پر جو سورج کی شوائیں ان کا ذاویہ کے ہے تو اس سے جو کسی علاقے کا موسم تبدیل ہو جاتا ہے سب سے بڑی جو قدرتی آفت زلزلہ ہے اس کے علاوہ سلاب ہیں اور اس کے علاوہ قید ہے قید میں فصلوں کا نہ ہو نہ ہو غذا کی کمی قید کلاتا ہے تو یہ کچھ جو وہ بڑے جو قدرتی آفاتے ہوئے ہیں تو اگر بادشے زیادہ ہوں تو سلاب قصوہ بنتی ہیں اور اسی طرح اگر بادشے بالکل نہ ہوں یا کم ہوں تو کسی علاقے میں فصلیں خوش کی جاتی ہیں علاقہ بنجر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے قید پڑتا ہے اور زمین کے اندر جو تبدیلی ہیں زمین کے اندر پریٹوں کی جو حرکت ہے ان کے آپس میں ٹکرانے سے یا ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر گزرنے سے یا ان کے ایک دوسرے سے دور جانے سے جو وہ زلزلے ہوتے ہیں چونکہ زلزلے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نیچے زمین کی جو تیہ ہے جو تیسے نمبر پر جو تیہ ہوتی ہے اس میں لاوے اور گیس اور اس طرح کی دوسری چیزیں موجود ہیں تو جب زمین کی پلیٹیں ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں تو ان کی درمیان میں راستہ بنتا ہے جس سے ان گیسوں کو اس لاوے کو باہر نکلنے میں راستہ مل جاتا ہے اور اس باہر نکلنے کے دماغے سے زمین جو وہ تھر تھرہ اٹھ کر شکار ہوتی ہے تو اسے ہم زلزلہ کہتی ہیں اسی طرح جو پلیٹیں زمین کی وہ جب جو زمین کے اندر مایا جاتے ہیں ان کے اوپر جب ارکت کرتی ہیں تو اگر وہ ایک دوسرے سے تکرائیں تو بھی زلزلے پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے زلزلے آتے ہیں قدرتی آفات کس طرح زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں سلاب سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور قید کی سبب فصلیں کم پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خوراک کی کمی واقع ہو سکتی ہے تو زلزلے کسی علاقے میں مکانات اور ریائشوں کی تباہی کا سبب مند کر زندگی کو متاثر کرتی ہیں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات لینے ہوں گے سلاب کی روک تھام کے لیے درخت لگانے چاہیے ہیں باند بنا کر اور پانی کی نکاسی کو کافی بنا کر بھی سلاب کو روکا جا سکتا ہے زلزلوں کے لیے زلزلہ پروف مکانات بنای جاتے ہیں اور قات سے بچنے کے لیے خوراک زخیرہ اور محفوظ بنانے کا انتظام کر کے اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے تو سلاب جو ہے وہ اگر کسی علاقے میں سلاب آجائے ہیں زنگی کیسے متاثر ہوتی ہے تو جب سلاب آتا ہے تو فرسلیں تباہ ہوتی ہیں یا سلاب بنا ہو بارشے کم ہو تو قرار پیدا ہو جاتی ہے فرسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور یہ جو فرسلیں تباہ ہوتی ہیں اسے خوراک کی کمی ہوتی ہے اس طرح سے انسانی زنگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو قدرتی آفات اس طرح سے زنگی پر اثر انداز ہوتی ہیں مکانات تباہ ہو جاتی ہیں ریائشے تباہ ہو جاتی ہیں جنگلی آیات جو وہ تباہ ہو جاتی ہے ان کے مسکن تباہ ہو جاتی ہیں جانور جو ان کا نقصان ہوتا ہے وہ سلاب میں بے جاتے ہیں تو پھر انسانی زندگی پر اس طرح سے قدرتی آفات اثر انداز ہوتی ہیں اب جو سب سے بڑی قدرتی آفات ہے جو پاکستان میں جس کا زیادہ تر جو وہ لوگ شکار ہوتے ہیں وہ سلاب ہے تو سلاب کے لیے درخت لگانے چاہیے درخت جو وہ پانی کے باؤں کو روکتے ہیں اور اس کی رفتار کو کم کرتے ہیں پانی پھر جو وہ رکاورٹ بن کے کسی علاقے میں داخل نہیں ہوتا تو اس طرح سے روکا جا سکتا ہے زلزلوں کے لیے جو وہ زلزلے کے پہلے سے پیشگوئی کی جانی چاہیے پھر زلزلہ پروف جیسے کہ جاپان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں تو وہاں پہ ایسے مکان آتے ہیں جو زلزلے کے جٹکے کی وجہ سے گرتے نہیں ہیں تباہ نہیں ہوتے اور لوگوں کو جو وہ نقصان نہیں ہوتا ہے تو اگر سلاب آئے اور جو وہ روک تھام کرنی ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ خوراک و زفیرہ کر کے محفوظ بنایا جائے تاکہ اگر کبھی سلاب آئے تو لوگوں کی زنگیاں کم سے کم متاثروں اور لوگوں کو نقصان اس سے کم سے کم ہو مدرزل اس طرح کی وضاعت کریں آبادی اور آبادین کی گنجانیت کسی علاقے میں افیم ربا کلومیٹر افراد کی رئیش اس علاقے کی آبادی کہلاتی ہے اور اگر یہ آبادی اگر اس مخصوص شرع اور سولیات سے زیادہ ہو تو آبادی کی گنجانی کلاتی ہے وضاعت کریں کہ پاکستان کے صحبوں میں یہ اقصان آبادی کیوں نہیں ہے تو پاکستان کے تمام جو صحبے ہیں میں سولیات جن میں تعلیم صحت اور ذرائع عمد الرفتی اقصان نہیں ہیں اس وجہ سے ان صحبوں اور ان کے شہروں کی آبادی یہ اقصان نہیں ہے پاکستان میں آبادی میں انہوں والے اضافے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کی فیرز بنائیں تو پاکستان میں آبادی میں اضافے سے صحیح تعلیم و ذرائع حمد و ذرائع مواصلات اور ریائش کی سولتوں میں کمی جیسے مسائل جنم لے رہے ہیں ان کے لیے مناسب پیش مندی ضروری ہے تو آبادی کسے کہتے ہیں تو کسی علاقے میں فی مربع کرویٹر جو لوگ بیستے ہیں وہ آبادی کہلاتی ہیں اگر یہ آبادی کسی علاقے میں ایک مخصوص شرع سے زیادہ ہو جو وہاں پہ سہولیات ہیں اس سے زیادہ ہو تو وہ پھر آبادی کی گنجانی کہلاتی ہے تو پاکستان میں چونکہ تمام صحبوں میں وہ تمام شہروں میں سہولیات ایک جیسی نہیں ہیں کہیں پر تعلیم کی سہولیات زیادہ ہیں صحت کی ایسپتال زیادہ ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی ریائش پھر جو ہے وہ آج سے زیادہ ہو جاتی ہے ان سہولیات کی وجہ سے اور ذرائع عام دورفت کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے جہاں پہ ذرائع عام دورفت زیادہ ہوتے ہیں سہولیات زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ زیادہ آباد ہوتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہاں شہروں کی آبادی ایک جیسی نہیں ہے بلکہ کہیں زیادہ ہو کہیں پہ کم ہے تو آبادی میں اضافت سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں اگر آبادی آج سے زیادہ ہو تو وہاں پہ بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اسپتالوں میں جگہ کم ہو جاتی ہے اسپتالوں کے ڈاکٹرز کم ہو جاتے ہیں اس علاقے کے حساب سے تو اس کے علاوہ جو سکول ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے سکولوں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اس آجزہ کی تعداد کم ہو سکتی ہے پھر جو بیلڈنگ ہے وہ ناکافی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں زرائے عامدالرہ گاڑیوں پہ بسوں پہ زیادہ لوگ سواری کرتے ہیں جس کے وجہ سے زرائے عامدالرہ میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں مسائل کے دور کسی بھی بڑے شہر میں آپ دن کے اوقات میں جب سکولوں میں چھٹی ہوتی ہے آپ دفتروں میں چھٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ زرائے حمدالرہ اور زرائے معاصلہ جو ہیں اضافہ ہوتا ہے عبادی سے اضافہ ہونے سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے زرائے معاصلہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں جہاں پہ عبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولیت موجود جنے کے باوجود اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور جو آپ کی ٹیلی فون کھا لیں وہ بھی کم ملتی ہیں جس کی وجہ سے جو وہی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کی مناسب پیش بندی ضروری ہے یعنی عبادی کو علاقے کی سہولیات کے مطابق بنانا چاہیے یا پھر سہولیات کو اس علاقے کی عبادی کے مطابق بڑھانا چاہیے اور ترتیب نینا چاہیے روز مرد زنگی کی ضروریات اور خواہشات میں کیا فرق چاند مسالیں دے تو ضروریات سے مراد وہ عشاء ہیں جو زنگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں جبکہ خواہشات سے مراد وہ عشاء ہیں جن کے بغیر زنگی تو گزاری جا سکتی ہے لیکن ان کی موجود کی زنگی کو آسان اور پرتوائی عشمن آتی ہے حکومت معاشی فیصلے کیوں کرتی ہے حکومت معاشی فیصلے عوام کی ضروریات کی فرامی کو جکینی بنانے کے لیے کرتی ہے حکومت معاشی فیصلوں کے ذریعے بنیادی ضروریات کا تائین کرتی ہے اور ان کو معیہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اشیاء اور خدمات کی تعریف کریں اشیاء سے مراد کسی فرد کے لیے خوراک صحت کے مراقع تعلیمی ادارے ہیں جبکہ ان اداروں میں فرام کی جانے والی اشیاء کے لیے موجود سہولیات اور افراد کے کام کو خدمات کہتے ہیں دونوں لازموں ملزوم ہیں خواہشات کیا ہوتی ہیں ضروریات کیا ہوتی ہیں مثال کے طور پر کسی فرد کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آٹے کی ضرورت ہوتی ہے دالوں کی ضرورت ہوتی ہے اور گھئی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو دنیادی ضروریات ہیں یہ اشیاء کہلاتی ہیں اب بنیادی ضروریات سے اٹھ کے اگر کسی علاقے میں یعنی کھانے پینے کے اشیاء فراوانی ہے تو وہاں پر مزید اچھے کھانے اور کھانوں کی مختلف قسمیں اگر ان کی تعداد بڑھ جائے تو وہ پھر خواہشات کلاتی ہیں تو جیسے کسی علاقے میں گاڑیوں کا ہونا جو ہے وہ اشیاء ہیں لیکن اگر گاڑیوں کی ارک فرد اپنے لیے الگ سے گاڑی رکھے تو یہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ خدمات اور اشیاء اور اشیاء اور خدمات بنتی ہیں اور یہ جو خدمات ہوتی ہیں خواہشات ہوتی ہیں یہ جب اشیاء اور خدمات کی فراوانی ہو تو پھر یہاں ان کی قواسہ میں پرتوائیش مناتی ہیں تو معاشی فیصلے جو ہیں وہ کسی علاقے کے عوام کی سہولت دینے کے لیے جو فیصلے کی جاتے ہیں وہ معاشی فیصلے کراتے ہیں یعنی وہاں کی ضروریات کے مطابق جو عبادی ہے اس کے مطابق جو فیصلے کیے جائیں گے وہ بنیادی ضروریات کا تہین کرتی ہے حکومت تو اس کے لیے معاشی فیصلے کرتی ہے اب اشیاء کہیں تو کسی علاقے میں گاڑیوں کا ہونا اشیاء ہے گاڑی کے لیے ڈرائیور کا ہونا اور اس کے لیے گاڑی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہیں لیکن صحت کے مراکز میں دوائیوں کا ہونا یہ بھی اشیاء ہیں لیکن ان دوائیوں کو دینے کے لیے ڈاکٹر جو موجود ہوتے ہیں ڈسپنسر موجود ہوتے ہیں وہ خدمات کہلاتی ہیں اب تعلیمی ادارے بہت سے بنا دی جائیں تو وہاں پہ موجود جو بیلنگ ہے وہ جو وہاں پہ موجود بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈسک ہیں کرسی ہیں یہ اشیاء ہیں اور جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں ان چیزوں کو منظم کر کے بامقصد بناتے ہیں تو وہ خدمات کہلاتی ہیں تو یہ جو دونوں چیزیں آپس میں لازم و مظلوم ہیں یعنی ایک چیز اور دونوں چیزوں کا اشیاء کے ساتھ ساتھ خدمات کا ہونا بھی ضروری ہے افرات زہر کی تعریف کریں اور بتائیں کہ یہ کسی علاقے کس طرح لوگوں کی قوت خرید کو متاثر کرتا ہے افرات زہر سے مرات کسی ملک میں کرنسی اور اس کی جگہ کام کرنے والے اناثر اور عوامل کی ایک مخصوص حدث سے تجاوز کر جانا ہے اس سے مہنگائی بڑھتی ہے اور لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوتی ہے کاروبار اور تجارت کی تعریف کریں تجارت سے مرات کسی علاقے میں موجود افراد کا اشیاء اور خدمات کا بڑے پیمانے پر تبال لائے جبکہ اسی تبالے کو کسی علاقے تک اور عوام کے ایک چھوٹے گروہ تک محدود ہو جانا کاروبار کہلاتا ہے اب افرات زہر سے مطلب ہوتا ہے کہ ملک میں اگر فرض کیا کرنسی نوٹیں کرنسی نوٹ زیادہ ہو گئے ہیں یا اس کے علاوہ ایسے عوامل جیسے سونا ہے چاندی ہے اور دیگر جو ہیں وہ تو یہ جو دیگر اشیاء ہیں یہ اگر آج سے زیادہ وہ مخصوص آج سے ایک حکومت ایک لیمت مقرر کرتی ہے اگر وہ اس سے زیادہ ہو جائیں تو وہ افرات زہر کہلاتی ہے اور افرات زہر سے مہنگائی بڑھتی ہے تو لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوتی ہے اور لوگوں کی جو زندگی ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خریدنے کے لیے ان کے پاس جو یعنی تو پیسے ہوتے ہیں اس کی ڈی ویلی ہو جاتا ہے تو اس سے پیسے کے ڈی ویلی ان سے قوت خرید متاثر ہوتی ہے اب چھوٹے پیمانے پر چیزوں کا لیند ہے جو وہ کاروبار کہلاتا ہے لیکن اگر وہی کاروبار جو وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑے پیمانے پر کیا جائے تو اسے تجارت کہتے ہیں اور تجارت جو وہ کاروبار کی ایک شکل ہے تجارت کاروبار کا بڑے پیمانے پر کرنا تجارت کلاتا ہے اور چھوٹے پیمانے پر اس کا ہونا جو وہ کاروبار کلاتا ہے درامداد سے مراد درامداد سے کیا مراد ہے برامداد سے کیا مراد ہے تو یہ درامداد سے مراد مخصوص اشیاء و ضروریات کا کسی دوسرے ملک سے لانا تاکہ ان کی کمی پوری کی جا سکے اور اپنی ضروریات اور اشیاء کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے ملک کو فرام کرنا برامدات کراتا ہے پاکستان کی ضروریات میں پٹرولیوں مصنوعات گاڑیاں اور دیگر مصنوعات ہیں جبکہ پاکستان کھیلوں کو سمان اور دیگر ضروریشہ جو برامد کرتا ہے تو ضروریت کا مطلب ہوتا ہے ضروریت کے مطابق کسی دوسرے ملک سے چیزیں خریجنا اور چیزیں لینا تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں جبکہ ضروریات جب پوری ہو جاتی ہیں تو آپ کے پاس اگر کسی چیز کی فراوانی ہو تو اس کو کسی دوسرے ملک کو دے کر وہاں سے ضروری مبادلہ کمانا یعنی اس کے مقابلے میں پیسے ملک میں لانا اور دیگر اشیاء لانا جو ہے وہ تو یہ برامدات کراتا ہے تو پاکستان میں جو کھیلوں کا سمان اور دیگر اشیاء ہیں اس کے علاوہ جو ہماری ضروری جناس بھی ہیں ان کو بھی ہم پاکستان برامد کرتا ہے جبکہ پاکستان میں چونکہ پٹرولیوں مصنوعات کی کمی ہے ڈیزل پٹرول اور اس طرح کی دوسرے شاہ میں دوسرے ملکوں سے خریدنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ گاڑیوں بھی پاکستان میں انہیں بان نہیں رہی ہیں تو وہ ہم دوسرے ملکوں سے خریدتے ہیں جیسے جاپان سے اور دیگر ممالک سے تو یہ جو وہ درامدات کراتی ہیں کاروباری افراد سے کیا مرات ہے اور مختلف قسم کے کاروباری افراد کی وضاعت کریں وہ افراد جسی جو کسی کاروبار اور لینڈر میں حصہ لیتے ہیں کاروباری افراد کراتے ہیں تو ان میں جو مختلف کاروباری افراد جو ہیں وہ اس پورے سسٹم کا جو حصہ ہوتے ہیں وہ کاروباری افراد کراتے ہیں اب بانکوں کی جانب سے فرام کی جانے والی خدمات کی فیرنس بنائیں تو یعنی بانک جو ہے وہ ہمیں کیا خدمات دیتے ہیں تو بانک لوگوں کی مال و اشیاء کو محفوظ بناتے ہیں پیسہ جو ہے وہ گروہ میں آپ کے محفوظ نہیں رہتا تو آپ اسے بانکوں میں رکھتے ہیں اگر زیورات ہیں تو وہ آپ بانکوں میں رکھتے ہیں ضرورت پڑھنے پر مخصوص شرائط پر کرزہ فرام کرتے ہیں اگر آپ کو پیسے ضرورت پڑھیں تو بانک آپ کو مخصوص شرائط کے اوپر یا سود کے اوپر جو کرزے دیتا ہے وہ بانک کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ سرمایے کے اوپر منافع فرام کرنا بھی چونکہ آپ کا سرمایہ جو ہے وہ بانک استعمال کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو اس کے کچھ شرح سے منافع دیا جاتا ہے تو وہ جو منافع ہیں وہ یہ بانکوں کا کام ہے اور بانک یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ شرائط کے مطابق قرضے فرام کرتے ہیں اور آپ کی اشیا کو آپ کی پیسے کو آپ کی جو دولت ہے اس کو محفوظ بناتے ہیں تو یہ جو بانکوں کا یعنی کام ہے بانکوں کی جانب سے یہ والی خدمات جو ہیں وہ فرام کی جاتی ہیں یہ بانک کی خدمات کہلاتی ہیں اب سائنس ہے ڈیفائن ویڈر گیف سم ڈیٹیٹ آف سم ایڈیا اٹس ڈیفائن ایز اتموسفیر فار شارٹس پین آف ٹائم اٹس کنسسٹ اف ٹیمپریچر ہمیڈیٹی انڈ ویڈ یہ جیسے پیچھے سوال میں موسم اور اس کے اوپر ذکر ہو رہا تھا تو کسی علاقے میں کسی علاقے کا جو درجہ رہا ہوتا ہے کسی علاقے کا اور کسی علاقے کی جو گرمی سردی ہے جو نمی ہے جو بارشے ہیں اس کو ویڈر کہتے ہیں موسم کہتے ہیں اس قلائمیت کو پیدا کرتے ہیں تو قلائمیت کا موسم ہوتا ہے ابو عواء ہوتی ہے وہ کسی علاقے کی زیادہ عرصہ تک جو موسمی سورتیال ہے کہ وہ زیادہ عرصہ تک قائم رہتی ہے یعنی گرمی سردی بادشیں عواء میں نمی عواء کا جو تناسب ہے عواء کے چلنے کا تناسب جو ہے وہ چونکہ عوائیں چلنے سے کسی علاقے میں موسم تھنڈا ہوتا ہے اور اگر عوائیں جو رک جائیں تو گرم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں اگر زیادہ عرصہ تک کسی علاقے میں ایک جیسی رہتی ہے تو وہ پھر اس علاقے کا کلائمیٹ کلاتا ہے اور اس علاقے کی آب و عواء کلاتی ہے جو موسم ہے وہ کام عرصہ تک گرمی سردی اور جو در جارہ آتا ہے اس کا جو مطالب موسم کلاتا ہے اور اگر وہی جو گرمی سردی ہے عوام نمی ہے اور اس طرح کی جو اگر زیادہ عوامل ہیں زیادہ عرصہ تک ایک جیسی رہیں تو وہ کسی علاقے کا کلائمیٹ یا اس کا جو آب و عواء کلاتے ہیں تو یہ فرق ہے موسم ویدر ویدر اور دیفرنس بیٹوین ویدر 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 ای نمی ہے پیشتیو می establishment of rain are snow flags. How does sun cause evaporation? The heat of sun causes the temperature rise high. This temperature changes the water into vapor in seas and on land. This is called evaporation. پریسپیٹیشن ہے. کسی علاقے میں نمی ہے. تبدیلی کسی علاقے میں نمی ہے اور بارشو کا ہونہ جو جب کننسیشن کی وجہ سے یعنی ٹیمپریچر کی وجہ سے جب کسی علاقے میں جو پانی کے کترے ہیں ہوا میں جو نمی ہے اس کی مقدار کا کٹھا ہونا اور پھر ان کا زمین کے اوپر گرنا وہ ڈیو ڈرابز کی شکل میں ہو بارش کی شکل میں ہو یا برف کی شکل میں ہو یہ تینوں شکل میں جو وہ اس کو ہوا کا نمی کہتے ہو وہ تناسب کہتے ہیں وہ ہوا میں نمی کہلاتا ہے ایوپوریشن ہوتی ہے بخارات میں تبدیل ہونا تو ہم جانتے ہیں کہ جب ہم پانی فرض کر دیں پانی کی دیکھ سی کو جب آپ جو آگ پہ چڑھاتے ہیں تو اس سے پہلے پانی جو وہ تھوڑا گرم ہوتا ہے پھر وہ بلنا شروع کرتا ہے تو اس میں سے باپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے وہ باپ کا نکلنا جو وہ ایوپوریشن کہلاتا ہے اسی طرح سے زمین کی بھی یہی صورتی آل ہے کہ جب کسی علاقے میں سورج کی شعاوں کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے تیمپریچر جو وہ رائز کرتا ہے بلند ہوتا ہے تو وہاں پہ جو وہ وہاں کا پانی جو وہ پھر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ سمندروں میں بھی ہو سکتا ہے دریاؤں میں بھی ہو سکتا ہے جیروں میں بھی ہو سکتا ہے اور زمین کے اوپر بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو تمام اس کی شکلیں ہیں اس کو ایوپوریشن کے نام سے یعنی بخارات بننے کے نام سے اس کو جو وہ تشبیح دی جاتی ہے اسے ایوپوریشن کہتے ہیں یہ ایک term ایوپوریشن تو اس جو وہ اس کا تعلق جو وہ تیمپریچر کے ساتھ ہے جب کسی علاقے میں تیمپریچر رائز کرتا ہے تو پانی کی یہ خوبی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک گرمی کو اپنے اندر پر قرار رکھتا ہے اور اس کے پر قرار رکھنے کی وجہ سے کسی علاقے میں ہیومیڈیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سامن کا موسم ہوتا ہے یا بادشو کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت جو گروں کے اندر کمروں کے اندر تیمپریچر جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے اور گرمی زیادہ پڑتی ہے اسے پسینہ زیادہ نکلتا ہے گرمی فیل زیادہ ہوتی ہے جو اوریجنل تیمپریچر ہے اسے زیادہ فیل ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ پانی کے جو بخارات ہیں ان میں گرمی کا زیادہ دے تک برقرار رہنا ہے What is quality of equatorial zone equatorial zone جو اس کی کیا quality ہے In the equatorial zone rainforests are present and the climate here is found to be very hot and wet There is more rainfall throughout through ہے throughout the year equatorial zone equatorial zone equatorial zone equatorial zone جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ان کی خوبی تو ان کی خوبی جو ہے وہ quality ان کی یہ ہے کہ وہاں پہ جنگلات موجود ہیں جنگلات کون سے رین فرد چونکہ وہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہاں کا جو temperature climate ہے وہ تھوڑا گرم بھی ہوتا ہے اور مرتوب بھی ہوتا ہے تو جہاں پہ گرم اور مرتوب ہوتا ہے وہاں پہ درخت زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور وہاں پہ بارشیں جو وہ سال میں زیادہ ہوتی ہیں throughout year تو یہ اس علاقے کی جو وہ equatorial equator equator کے جو علاقے ہیں جزوزون ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ ہواں میں نمی زیادہ ہوتی ہے ہواں میں نمی اور گرمی کے وجہ سے درخت اور سبزہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ علاقے سر سبز ہوتی ہیں what is the weather of polar zone اب جو وہ equatorial zone ان کے علاوہ جو ہے وہ polar zone آتے ہیں یعنی یہ جو پول کے اوپر زمین کے جو پول ہے نارٹ پول ساؤت پول تو وہاں کے جو زون ہے ان کے جو weather جو وہ موسم کیسا ہے the polar zone such as نارٹ and south پول has coldest climate the reason is more slent angle of sun rays یہاں پہ سورج کی جو شوائیں وہ تیچھی پڑتی ہیں اور اس کا جو زاویہ ہے سورج کی جو شوائیں ان کا زاویہ تیچھا ہوتا ہے اور جب کسی علاقے پر سورج کی شوائیں تیچھی پڑتی ہیں تو وہاں پہ سورج کی گرمی جو وہ کم اثر انداز ہوتی ہے بنسبت اس کے جہاں پہ جو وہ less slent یعنی شوائیں سیدھی پڑتی ہیں یا کم تیچھی پڑتی ہیں تو وہاں پہ temperature جو زیادہ آئی رہتا ہے تو جو polar zone پڑتی ہیں اس میں سورج کی شوائیں تیچھی پڑتی ہیں تو اس لیے یہ علاقے تھنڈے ہیں اور وجہ یہی ہے کہ ریزن is more slent angle of sun rays سورج کی شوائیں کا جو زاویہ ہے وہ زیادہ تیچھا ہے what is temperate zone the temperate zone is the area between tropical and polar zone the slent rays of sun makes the climate warm تو temperate zone ہے ایک تو polar zone ہے اور ایک temperate zone جب وہ tropical اور temperate zone کے درمیان tropical اور polar zone کے درمیان کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سورج کی شوائیں جو کم تیچھی پڑتی ہیں تو وہ سورج کی شوائیں کیونکہ زیادہ سیدھی پڑتی ہیں اور سورج کی گرمی زیادہ سرنداز ہوتی ہے تو وہ علاقہ ہے وہ climate وہ گرم ہوتی ہے بنی سبت اس کے جو polar zone ہے جہاں پہ زیادہ تیچھی شوائیں پڑتی ہیں تو وہ temperature ہے جو کسی علاقے کا climate ہے وہ cold ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ تھنڈا ہوتا ہے اور cold means cool نہیں ہوتا بلکہ cold cool اور cold میں فرق ہے کہ cool وہ تھنڈک ہوتی ہے جو خوش کبھال محسوس ہوتی ہے جبکہ cold جو ہوتا ہے جو طبیعت کے لئے یعنی ناگوار تھنڈک کو cold کہتے ہے تو یہاں پہ cold کی super لیٹیو دیگری coldest استعمال ہوئی ہے کہ اس کے لئے polar zone کے لئے جبکہ tropical zone یہاں پہ جو یہ تھوڑا گرمی زیادہ ہوتی ہے تو یہ علاقے جو یہ فرق ہے temperate zone اور polar zone میں what is solar system explained this system of sun and the planets revolving ground the sun is called solar system our earth is also a part of this solar system what is star explained the stars are heavenly bodies which are made up of burning gases they have their own heat and light تو یہ جو solar system ہے اسے نظام شمسی بھی کہتے ہیں اور جیسا کہ اس کے نظام اس کے ترجمہ ہے سولر اور نظام شمسی سے تو اسے ہم سمجھا جاتا ہے کہ سورج کا ایک نظام ہے اور وہ نظام کیسے ہے کوئی بھی نظام کچھ اشیاء ملنے سے بنتا ہے ایک ایڈی کوئی چیز ایک نظام نہیں ہوتی بلکہ اس پر کچھ چیزیں ملتی ہیں تو ایک نظام بناتی ہیں اور نظام اس کی اندر شامل اشیاء ہوتی ہیں جسے پر اثر انداز ہوتی ہیں تو جو سورج ہے اس کے سیارے گردش کر رہے ہیں یہ جو سیارے اس کے گردش کر رہے ہیں انہوں میں سورج موجود ہے اور وہ سورج کی گرمی سے فائدہ اٹھاتی ہیں سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور سورج کی روشنی جو ان کو متاثر کرتی ہے یہ کسی علاقے کا نہیں یہ سولر سسٹم کہلاتا ہے تو ہماری زمین سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے اس کے بعد ستار کہیں تو ایسے جو انہی آسمان کے اوپر ایسی اشیاء جن جو جلتی گیسوں سے بنے ہوئے وہ ستار کہلاتے ہیں اور ستار جو باقی چیز سے مختلف کس طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ جب وہاں پہ گیسے بن کرتی ہیں تو ان سے اپنی ہیٹ بھی پیدا ہوتی ہے اور لائٹ بھی پیدا ہوتی ہے کوئی پیدا تو ایرث کا ایکسس کیا ہے تو وہ راستہ جس کے اوپر زمین سورج کی گردش کرتی ہے وہ ایکسس کہلاتا ہے زمین دو طرح سے گردش کرتی ہے ایک تو لٹو کی طرح گھومتی ہے جب وہ لٹو کی طرح گھومتی ہے صورت کی جو جو اس کا صورت کے سامنے ہوتا ہے وہاں پہ دین ہوتا ہے اور جو اوٹ میں چلا جاتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ جو روٹیشن ہے روٹیشن کے ساتھ ساتھ زمین ایک مخصوص راستے کے اوپر چلتے ہوئے کبھی صورت سے فاصلہ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے تو وہ جو راستہ ہے بیجوی راستہ اس کے اوپر جب زمین چلتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر موسم بنتی ہیں سیزن بنتی ہیں اب ایکلپس کیا ہے تو ایکلپس کو جو گرین بھی کہتے ہیں تو چاند گرین اور سورج گرین یہ دو طرح کے جو زمین کے اوپر دو طرح کے گرین نظر آتے ہیں تو یہ ٹو ٹائپس ہیں سب سے پہلے جو ایکلپس پیدا کیسے ہوتا ہے تو ایکلپس جو ہے وہ شیڈو ہوتا ہے زمین کے اوپر ہوسائیہ پڑتا ہے چاند کا اور سورج کی جو سورج کی سامنے چاند آ جاتا ہے تو روشنی زمین تک نہیں آتی تو ایسی صورت میں جو چاند جب سورج تو یہ سولر اکلپس کہلاتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی مندم ہو گئی ہے سورج کی سامنے کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جسے روشنی ہم تک نہیں پہنچی تو ایسی صورت میں چاند جب روک دیتا ہے سورج کی شوہ کو زمین تک آنے میں تو اسے سولر اکلپس کہتے ہیں اسی طرح جب زمین گرتش کرتے ہوئے گھومتے ہوئے سورج جو چاند کے درمیان آ جاتی ہے اور سورج کی روشنی چاند کے اوپر نہیں پڑتی ہے اور چاند ہمیں پوری طرح سے روشنی چمکتا ہوا نظر نہیں آتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ چاند کی رہن ہو گئی ہے تو یہ جو دو شکلے ہیں یہ زمین کے اوپر ہیں سورج کی رہن ہو چاند دو ٹائپس آف اکلپس ہے what makes the moon shine explain the phases of the moon the moon have reflective surface the rays of the sun reflecting from its surface make the moon shine the phases of moon are number one crescent number two half moon and number three full moon what is sun what is the main difference season between northern and southern hemisphere تو یہاں پہ دو جوا question ہے answer نہیں ہے تو what makes the moon shine تو جو چاند ہے وہ کیوں چمکتا ہے چاند کی جو سرفیس ہے جو اس کی سطح ہے وہ reflective ہے اس سے سورج کی شوئیں پڑھ کے واپس ہماری طرف لوڈ کر آتی ہیں جس طرح ایک شیشے کے پر سورج کی شوئیں پڑھتی ہیں تو reflect ہو کر ہماری طرح واپس آتی ہیں اسی طرح سے چاند کی سطح بھی جو وہ reflective ہے تو جب سورج کی شوئیں اس پر پڑھتی ہیں تو فرجان جب وہ چمکتا ہے اور امروشن نظر آتا ہے اب اس کی جو phases ہیں یہ crescent ہیں جب یہ نہیں بلکل ایک دن کا دو دن کا چاند ہوتا ہے جو دعنتی کی شکل کا گول ہوتا ہے اس پر ایک دائرہ دائرے کا اکسرہ نظر آتا ہے اسے crescent کہتے ہیں پھر یہ چاند آہستہ آہستہ جو ہے وہ زمین کے جب سورج کی سامنے آتا جاتا ہے تو اس کا کچھ آدھا حصہ جو وہ اندھیرے میں ہوتا ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ اس کے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہاں مون کلاتا ہے اور پھر یہ مزید عرکت کرتے ہوئے جب پھر مکمل طور پر سورج کی سامنے آجاتا ہے تو فل مون کلاتا ہے what is sun تو جو definition sun star کی تھی وہی جو وہ sun کی بھی ہے sun is our only body of burning gases it has its own heat and light سورج جو وہ ستارہ ہے تو لہذا اس کے اپنی روشنی ہے اس کے اپنی جو وہ رانت ہے اور یہ گیسوں کا جلتیوی گیسوں کا مجموع ہے what is the difference between season between northern and southern hemisphere تو northern اور southern hemisphere جو ہے وہ یہ ان کے جو temperature ہے وہ season جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں کیونکہ جو زمین کے سامنے جو جو سورج کی شوائیں ہیں ان دونوں کے اوپر ترچی پڑتی ہیں تو یہاں پہ جو وہ season جو زیادہ تر موسم تھنڈے ہوتے ہیں تو یہ اس کا فرق ہے کہ ان کے جو season ہے ان کا southern اور northern اور southern hemisphere چونکہ یہ سورج کی شوائیں ترچی پڑتی ہیں اس لئے یہ تھنڈے علاقے ہیں اور یہاں پہ temperature season جو وہ یعنی سردی زیادہ ہے سو تک سردی رہتی ہے گرمی کم پڑتی ہے گرمی کم سو سورج کی شوائیں ہوگا ہوا and makes the sun dark it is called solar eclipse یعنی جو سورج گران ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب چاند عرکت کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے تو یہ سورج کی شعور کو زمین تک آنے سے روک لیتا ہے ایسی صورت میں ہمیں سورج کا امروکشن نظر آتا ہے تو اس کو ایسی آلت کو solar eclipse یا سورج گران کہتے ہیں What is lunar eclipse? When the earth comes between sun and moon and makes the moon dark This is called lunar eclipse تو جب دوسری صورت کیا ہوتی ہے جب زمین عرکت کرتے ہوئے سورج چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے اور سورج کی روشنی جو چاند مکمل طور پر چاند کے اوپر نہیں پڑتی ایسی صورت میں جو وہ چاند کم روشن نظر آتا ہے اور دارک ہو جاتا ہے تو ایسی آلت میں جو وہ اس کو چاند گران کہتے ہیں یعنی چاند جو وہ اس پر روشنی کم پڑتی ہے تو وہ کم روشن نظر آتا ہے جب سورج کم روشن نظر آتا ہے تو سورج گران ہوتا ہے اور جب چاند کا نظر آتا ہے تو چاند گران ہوتا ہے What is mask? Mask کیا ہے? Mask is a folded piece of cloth and thin material which stops the dust and other particles coming to nose and mouth اس کارڈ ماسک تو mask جو وہ folded piece of cloth ہے یا کوئی بھی thin material ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے mask بنتا ہے اور mask کا کام کیا ہے یہ گرد اور جو دوسرے particle ہیں ان کو ناک اور مو تک آنے سے روکتے ہیں تو جو اس mask ہے اس کے استعمال کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ mask کے استعمال سے ہمیں جو ہم اپنے آپ کو ڈیسٹ اور ڈیگر particle سے ڈیگر جو ذلات ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان بھی ہو سکتے ہیں ان کو ہم اپنے موں اور ناک سے جو اندر داخل ان سے روک سکتے ہیں تو ایسی جو کوئی بھی ایسا piece of cloth thin material جو اس مقصد کے لیے استعمال ہو mask کلاتا ہے what is thermometer what is digital thermometer thermometer کیا ہے thermometer is a small glass tube filled with mercury and mask on it the same become digital thermometer if the display is digital on it اب thermometer کا مقصد کیا ہوتا ہے تو thermometer جو ہے وہ جنہیں کسی جسم کا یا کسی علاقے کا درجہ رالت thermo سے جیسے ظاہر ہے thermo اور میٹر thermo جو وہ گرمی کو کہتے ہیں رالت کو کہتے ہیں میٹر ناپنے والی چیز کو کہتے ہیں تو thermometer جو وہ یعنی کسی جسم کا یا کسی علاقے کا جو درجہ رالت ہے اس کو ناپنے کے لیے جو عالی استعمال کیا داتا ہے اسے thermometer کہتے ہیں اب جو thermo میٹر ہوتا کیسے ہے تو یہ ایک شیشے کی ٹیوب ہوتی ہے جس میں mercury بری ہوئی یعنی اس میں پارا برا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سکیل بنے ہوئے ہوتے ہیں جس سے ہم پتہ چلتا ہے کتنے ڈگری جو کسی علاقے کا temperature ہے کتنا فارا نائٹ ہے یا جسم میں ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے مومن جو وہ بخار ہوتا ہے تو وہ گلاس کی ٹیوب جو وہ رکھ کے تو پھر سکیل دیکھ کے بتاتا ہے کتنے ڈگری کتنے سپارا نائٹ کا ہے تو یہ جو ہے وہ اس کو جو وہ گلاس کی ٹیوب تھی سے thermo میٹر کہتے ہیں اب یہ thermo میٹر کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو وہاں کہ شیشے کی ٹیوب کے اوپر سے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں سکیل بنا ہوئے ہیں وہ thermo میٹر ہے اور اگر اسی کے ساتھ digital یعنی ہنسوں میں اگر وہ آپ کے جسم کا درجہ رہت یا علاقے کا درجہ رہت کو ظاہر کرے تو وہ اس کے جو ظاہر جو شکل ہے اس کی وہ thermo میٹر کی جو یہ شکل ہے یہ digital thermo میٹر کہلاتا ہے تو یہ فرق ہے thermo میٹر میں جو normal thermo میٹر ہے وہ اور جو thermo میٹر ہے یعنی digital thermo میٹر دونوں میں یہ فرق ہے how can we make envelope look attractive the envelope can be made attractive by decoration and use of crayons on the envelope what is technology technology is the application of science to invent useful tools which make our lives easier تو ہم لفافے کو کیسے attractive بنا سکتے ہیں تو کسی بھی چیز کو attractive بنانے کے لئے اس کو decorate کیا جاتا ہے اس کے اوپر مختلف رنگ استعمال کیا جاتے ہیں اسے خوبصورت بنائے جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی خوبصورتی جو ہماری آنکھوں کو ہماری نظر کو ہماری دل کو بلی لگتی ہے جب اسے دیکھتے ہیں تو یہ جو بلا لگ ہے وہ attractive کہلاتا ہے تو جو ہم decorate کرتے ہیں نفافے کو اس طرح سے decorate کر کے اس کو attractive بنا سکتے ہیں اب technology کیا ہے تو technology جو ہے وہ application of science ہے جب آپ science ہم طریقہ کار کو استعمال سائنس کا استعمال عام زنگی میں عام اشیاء کے اوپر ان کو مفید بنانے کے لیے یہ ہماری زنگی کو آسان بنائیں وہ technology کہلاتا ہے what should we do when we are unwell when we are unwell we should wear mask keep washing hands and take the balance try to keep us fit feel and fit so that we can fight جنگ these are used to clean the sound to stop the germs from spreading it keeps us safe from the diseases and illness تو جب ہم بیمار ہوں یعنی ہماری طبیعت ٹھیک نو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کونسی احتیاط ہی جدھا بیر کرنی چاہیے ہمیں سب سے پہلے ماسک پہنا چاہیے دوسرے نقصان جو دوسرے جمز ہمارے ناک اور مو کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل لوں پھر ہمیں اپنے ہاتھ دھوتے رہنے چاہیے 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 جب ہم ماسک پہن بچ سکتے ہیں تو پھر جب ہم کھانا کھائیں گے یا کوئے تو اس کی وجہ سے بھی جلسی میں آسکتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے تو ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے اس کے علاوہ ہمیں اپنی غذا کا خیال رکھ رکھ رہ سکے اور بیماری کے جلسی میں ہماری مدافع پیدا ہو سکے انٹی سپٹک سلوشن اور دس انفیکٹن الکول اس کا استعمال کیا ہے تو یہ استعمال کیا جاتے ہیں ہمارے کلین در آراؤن ہمارے ایتگیت کو ہماری آواز ساؤن تو نہیں آراؤن جو ہو سکتا ہے ایتگیت کو ساف کرنے کے لیے انٹی سپٹک اور دس انفیکٹن الکول استعمال کیا جاتے ہیں سپری کیا جاتے ہیں یہ جلسی کو پھیلنے سے روکتے ہیں اور یہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور جب ہم بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں تو اس کا مدلہ ہوتا ہے کہ جلسی میں ان کو روکا جائے تو بیماریوں کو کم کیا جا سکتا ہے تو ہمیں بیماریوں انلس ڈیزیز دونوں جو بیماری ہی ہے تو اس کے جو محفوظ رکھ سکتے ہیں اب کیا وہ بیماری انلس انلس رکھتے ہیں اور رکھتے ہیں اگر جو پہلی والی فالس ہے دوسری والی بھی فالس ہے تیس والی ٹرو ہے چوتھی والی فالس ہے یہ بکی اگر سکتے ہیں ان کے مطلق ہے تو صرف جاویز رانہ کو جو ایڈوائیز ہے رو کیوں کہتا ہے کہ وہ فالنرز کو جو بیرونی جو مندوب ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھے تو وہ اس کو من گراؤنڈ کے اوپر جو انسانیت کے گراؤنڈ کے اوپر اور امدردی کے گراؤنڈ کے اوپر کرنا چاہتا ہے تاکہ قریبوں کو شلٹر مل سکے اور بچوں کو جو مرد ان کو تنا مل سکے ان کو بچائے جا سکے ان addition to live in the land what else did the foreigners want from جو جو رانو the foreigners want a piece of land to all living and freedom to live on their own religion and custom and traditions or what kind of person was جو 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 زمین کے علاوہ باقی کیا چیزیں مانگتے ہیں جو فارنر ہیں وہ جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں جہاں پر آکر رہنا چاہتے ہیں تو وہ جاوید رانو سے کیا چیزیں مانگتے ہیں تو کسی بھی فارنر کو سرزمین کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کو آزادی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کسی بھی انسان کو کسی جگہ پر رہنے کے لیے اس کے لیے زمین کا ٹکڑا کافی نہیں ہوتا اس کے لیے ایک گر ایک مکان اور ملک ایک جگہ کافی نہیں ہوتی بلکہ اس کو آزادی بھی چاہیے ہوتی ہے آزادی کونسی چاہی ہوتی ہے دو طرح کی آزادیاں انسان کے لیے بڑی ایم ہیں اور بڑی قیمتی ہیں ان میں ایک ہے مذہبی آزادی اور دوسرہ اپنے جو رسوم و روایات ہیں ان پر چلنے کی آزادی تو جو دو چیزیں مانگی جاتی ہیں یہ جو کوئی بھی سبق ہوتا ہے اس کے کچھ اخلاقی سبق ہوتے ہیں یہاں پر جو اخلاقی سبق یہ ہے کہ مذہبی آزادی اور روایات اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی آزادی سب سے بڑی آزادی ہے کہیں پر بھی آپ رہے ہیں اگر آپ یہ دو آزادی اثر ہیں تو زمین کے اگر کم ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر یہ دنیا آزادی ہیں دنیا آزادی نہیں ہے تو آپ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے مذہبی آزادی مذہب کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنی رواج اور رسومات کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی سب سے ہمدرد ہونا چاہیے اگر یہ دو خوبیاں کسی بھی انسان میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا انسان ہے تو جو یہاں پہ بتائی گئی ہیں خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا ہیں ایک تو کائنڈ اٹڈ ہے اور سم بیت ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہے کہ ہم دوسرے کے مطلب اچھے خیالات رکھے اور ان کے مطلب دی رکھے تو یہ دو خوبی ہیں یہ انسان کی سب سے بڑی دو خوبی آتی ہیں what kind of people was pirates they were humble and traditional people they were peaceful people do you think we should treat all foreigners like جاوید رانہ treated the پیرسی yes I think we should treat the foreigner as javid rana do تو یہاں پہ جو پیرسی ہیں جو پیرسی ان علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی کس قسم کے لوگ ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی خوبی humble ہے traditional ہے اور peaceful ہے تو یہ جو کچھ خوبی ہیں یہ ان لوگوں میں موجود تھیں humble ہونا عزز ہونا دوسروں کی جو خوبیاں یہ پیرسی لوگوں کی ہیں اس کے بعد کیا ہمیں جو فادرز ہیں اس کا ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے پیرسی لوگوں کا جوید رہنا نے کیا ہے تو یہ پیرسی ہوں یا ہمارے علاقے کے لوگ ہوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو جوید رہنا نے جس ہمبر رہنا چاہیے اور تردیشنل رہنا چاہیے ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے تردیشنل ہمبر رہنا چاہیے what are some of the ways in which we can be hospitable to people who visit us at our homes we should respect them give them opportunities to live peacefully and freely peacefully ہے اور opportunities کا جو ہمیں پیسفل اس کے علاوہ what are some نزیز some achievements some دھو دفعہ ایک دفعہ some نزیز achievements are نزیز some achievements نزیز is the first پاکستان who climbed mount Everest and the second پاکستان who climbed K2 تو جو پہلا question ہے اس پہ ہمیں hospitable جو میمان نوازی ہوتی ہے جو ہمارے اندر خوبی ہونی چاہیے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ریسپیکٹ دیں ان کو رہنے کا زندہ رہنے کا سکون سے رہنے کا آزادی سے رہنے کا حق رہنا چاہیے تو یہ جو خوبی ہیں ہمیں بھی جو لوگ ہمارے ہونس کا ہمارے گروں کا وزٹ کرتے ہیں ہمارے ملک کا علاقے کا وزٹ کرتے ہیں تو میں ان کو پریشان اور تنگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو زندگی گزارنے کے موقع دینے چاہیے یہ انسان کی بنیادی ضروریت ہے کہ اس کو آمن سے اور آزادی سے رہنے دیے جائے اب نزیز اچیومنٹ کون سی ہیں تو نزیز پاکستانی وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کو سر کیا اس کی چوٹی پر پہنچا مام تک کون یابی کی جنڈے گاڑے اس کے بعد دوسرا پاکستانی ہے جس نے کیٹو کو سر کیا کیٹو کی بلندی تک پہنچا تو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچنا اور کیٹو کی چوٹی تک پہنچنا دو بڑے عزاز ہیں یہ جو ماؤنٹینیرز ہوتے ہیں ان کی کے لئے بڑے عزاز ہوتا ہے یہ کسی بھی ملک کے لئے بھی بڑی اترام اور پہچان ہوتے ہیں تو یہی ایچیومنٹ سے نزیر کی what stopped نزیر from climbing to the summit of کی تو the first time bad weather stopped نزیر from climbing to the summit of K2 the first time what was special about نزیر's success in reaching the top of K2 the special about نزیر was that he was first to reach to K2 using new route he was determined to reach the top تو پہلی دفعہ جب نزیر کوشش کی کہ K2 کی چھوٹی تک پہنچے تو کیا وجہ تھی کہ نہیں پہنچ چکا تو اس کی وجہ یہ ہم جانتے ہیں کہ پاڑی چھوٹیوں کے اوپر برپاری بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پہ موسم اچانک تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ موسم بڑی شدت کا ہوتا ہے اور بہت عرصے تک وہ موسم خراب رہتا ہے تو یہ ہوا تھا جب وہ پہلی دفعہ گیا تو موسم خراب تھا تو اس وجہ سے وہ پہلی دفعہ کیٹو کی چھوٹی تک نہ پہنچ سکا اب جو دوسری دفعہ جب وہ کیٹو کی چھوٹی تک پہنچ جا تو اس کی کیا خاص وجہ تھی تو اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک نیا راستہ جو راستہ کو استعمال کرتے ہوئے جو نظیر ہے اس کا کیٹو کی چھوٹی تک پہنچ رہا جائے یہ اس کی خاص یعنی سپیشل یہ ہی ہے کہ اس نے نیا راستہ استعمال کیا تو پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو کنگریجولیٹ کیا اس کے لیے میسیج بیجی اس کو یعنی جان جو پلیٹ فارم ان کو مہیا تھا اس کے اوپر انہوں نے اس کی تعریف کی اور اس کے اس عمل کو جو کیٹو کی چھوٹی تک وہ پہنچا تھا اس کو سرہا اور اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا اور یہ اس کے لیے جو بڑی عزاز کی بات ہوتی ہے اس کی تعریف کرنا اس کا اچھے الفاظ یاد کرنا اس کی کامیابی کسرانہ یہ جو عزاز کی بات ہوتی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ کون سے اور کام ہے جو نظیر کر رہے اپنی ملک کی عزاز اس کے لیے خاص کام تو وہ الپائن کلاب کا ہیڈ ہے الپائن کلاب وہ چائل جو کس طرح سے خلاب بچہ بن گیا ایک ایسا بچہ جس کی تربیت اچھی نہیں ہے جو اچھا بچہ نہیں ہے شی ہی ہی بچہ لگ اور مادر دی نظیر سٹاپ ہر فال انیثیng بی کیا سپائل بی 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 بچہ 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 جو اچھے بچے ہوتے فرما بردار بچے ہوتے تو وہ اس طرح کا بچہ نہیں تھا اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ وہ بیمار تھا اور اس کی ماں نے اس کو ماں کے لاد اور پیار کی وجہ سے سپائل ہو بی ایویئر کلاتا ہے تو اس کا بی ایویئر تھا اس میں ایک چیز جو آگی تھی کہ ہر بات کی جواب میں وہ کہتی تھی کہ آئی ڈان وان تو آئی ڈان وان تو یہ وہ الفاظ تھے جو بڑوں کو بچوں کو چھوٹوں کو سب کو یہ الفاظ کہنا جو لوگوں کو اچھا نہیں رکھتا تھا تو یہ اس کے بی ایویئر کی سب سے جو خامی تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی جو یاد رکھیں کہ لان پہ جو انسان کو والدین کو بچوں کی تربیت میں کمی بیشی نہیں رکھنی چاہیے ان کو اگرچہ بیماری ہے ان کا کھانا پینا ہر چاہیے لیکن تربی ہے جو ان کی اچھی ہونی چاہیے بی ڈیویٹس ہیں وہ انسان کو سپائٹ بنا دیتی ہیں لوگ ان کو پسند رہی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں فالوئنگ انکلیک سٹیٹمنٹ دی اوڈ مین آسٹ فینی فینی دی نوٹ ہیلپ ہیلپ مدد کی لئے کہتے ہیں تو وہ اس کی مدد کوئی نہیں کرتے ہیں اور وہ اس کو پانی جوا کہتے ہیں کہ مجھے پانی جوا میرے کاٹی تک پچھا دے میری جمپری تک تو وہ اس کی مدد کوئی نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے موڑی ہے وہ پریشان ہوتی ہے اس کو یہ روائی ہے اس کا پسند دے کوئی سویٹ کی اس کے ڈرن جو سویٹ بچے کھا اس کی وضان اس کی جو اگر اس کو اگر میری رکھا ہے بیماری کی وجہ سے تو وہ اب اس کی عادت بن گئی ہے کہ وہ ہر بات میں آئی ڈانٹ وانٹو کہتا ہے تو جب اس کو انوائٹ کیا گیا جینز نے جب اس کو انوائٹ کیا تو اس نے انسٹنٹلی کہہ دیا آئی ڈانٹ وانٹو اگر سے وہ جو ڈالز تھی اس کو بہت پسند تھی وہ اس انویٹیشن میں جانا بھی چاہتی تھی لیکن اس نے کہہ دیا آئی ڈانٹ وانٹو تو یعنی وہ انٹینسلی اس کی جو انویٹیشن ہے اس کو ریجرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ جو اس کی عادت بن گئی تھی اس کی وجہ سے جو وہ اس نے اس کو اس کی دعوت کو رض کر دیا یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے آئی ڈانٹ وانٹو اب اس کے ساتھ اگلا کوسٹن ہے آئی ڈانٹ وانٹو سیٹ پینی ان میڈ دا مادر سٹیر ان سرپرائز تو اس نے جب کہا کہ آئی ڈانٹ وانٹو تو اس کی والدہ بھی پریشان ہو گئی سرپرائران ہو گئی کہ یہ اس نے یعنی یہ اس نے کیوں کہا ہے جبکہ یہ ڈالز کو بھی بہت پسند کرتی ہے یہ سویٹس کو بھی بہت پسند کرتی ہے یہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے کو بھی بہت پسند کرتی ہے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کو بھی بہت پسند کرتی ہے لیکن جب اس نے آئی ڈانٹ وانٹو کہہ کہ ان ساری جو انویٹیشنز ہیں ان کو ریجرٹ کر دیا تو اس کی والدہ بھی حران رہ گی اور اسے بھی یہ احساس ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ انہی جو الفاظ بول رہی ہے یا اگرچہ انٹرنسلی بول رہی ہے لیکن یہ اس کے لیے بڑے عجیب ہیں اور یہ ایسے موقع پر ایسے الفاظ بولینے جاتے ہیں تو جب کوئی سپائٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے الفاظ میں اس کے بی ای ویر میں اس طرح کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کچھ آدات ایسی ہوتی ہیں جن کو جو لوگوں کو پسند رہی آتی ہیں اور جو مارے لیے بھی نقصان دی ہوتی ہیں تو ہمیں بیتر گئی ہے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے والدین اور سادسہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے آدات کسی میں ہے تو ان کو چھڑانے کی کوشش کی جائے When the old woman visited Fennies that night what bargain did she make with her? The old woman visited late at night and made a bargain that if she will left bad habits of refusing she could correct her tongue. That's the way to talk said the woman and she smiled. Why did she say that and why did she smile? Because Fennies replied in positive That's why the woman said that the way that's the way to talk. تو بری عورت جو اس کے گھر آتی ہے رات کو دیر سے شام سے تو وہ اس سے پھر کیا وعدہ لیتی ہے؟ انہیں اس کے ساتھ کیا سودہ واضی کرتی ہے؟ اس کو کیا بتاتی ہے کہ وہ کیا کرے گی تو اس کے بدلے میں اسے کیا دیا جائے گا تو بری عورت جو وہ جب رات کو اس کے گھر آتی ہے تو اسی یہ کہتی ہے کہ اگر وہ یہ بری عادت I don't want to والی یا اس طرح کی عادت ہے جو کوئی بری عادت ہے اس کو اگر اسے چھوڑ دیں تو وہ اس کی زمان کو ٹھیک کر دے گی یعنی اس کو جو درست بنا دے گی تو جو اثر مقصد یہ ہے کہ جب آپ بری عادت کو چھوڑتے ہیں تو اس کے بدلے میں لوگ آپ اسے پھر اچھے انداز میں پیش آتے ہیں اور جیسے ہی اس نے positive way میں response کیا ہے تو بری عورت جو وہ خوش ہو گئی ہے وہ مسکرائی ہے اور وہ مسکرائی کیوں ہیں کیونکہ اس نے پہلی دفعہ وہ اکثر جو وہ اس کا جو reply ہوتا تھا وہ negative ہوتا تھا وہ negative behavior تھا اس کا تو جب اس نے وہ positive behavior میں جواب دیا تو بری عورت بھی جو وہ اس کے positive جو behavior ہے اس پہ smile کرتی ہے اور smile کرنا جو وہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو پسند کرتا ہے اور کسی کو کسی پہ جو وہ خوش ہے تو اس لیے جب اس نے کہا کہ that's the way to talk یعنی i don't want to کہنے کے بجائے یہ جو yes کا ہے that's the way to talk یہ جو طریقہ ہے بات کرنے کا after the old woman visit it was easy for funny to be well behaved true or false فالس چونکہ اس کے عادت بن چکی تھی تو اب اس کے لیے اتنی جلدی اپنی عادتیں چھوڑنا آسان نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ statement فالس ہے کہ جب بری عورت سے واپس چلی گی تو اس کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا behavior اپنا change کہنا تو behavior جو ہوتے ہیں یعنی آپ جب کسی ایک بات کو نہ دوراتے ہیں ایک بات کو اپناتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے اور جب وہ عادت بار بار دورائی جاتی ہے تو خیصلت بن جاتی ہے اور خیصلت جو ہوتی ہے یعنی nature بن جاتی ہے اس کو تبدیل کرنا nature cannot be change اس کو change کرنا can be change لیکن مشکل ہے یعنی اس کو جو اپنانا جو ہوتا ہے وہ نئی چیز کو مشکل ہوتا ہے تو اسی لیے یہ فالس statement ہے which do you think was easier for family pick up the bad habits of waving i don't want to or breaking the bad habits why for family it was easy to pick up the bad habits bad habits جو اس نے اپنا لی تھی وہ اس کے لیے بہت آسان تھا اور اس کو چھوڑنا بہت مشکل تھا تو آپ جب آپ میں کوئی بری عادت پڑ جاتی ہے بری لط پڑ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا مشاہ مشکل ہوتا ہے اس کو اپنا لینا بہت آسان ہوتا ہے یعنی برائی کا آپ کے اندر اثر کر لینا یہ بہت آسان ہوتا ہے اور برائی بہت جلدی آپ کے اندر اثر کر لیتی ہے لیکن اس برائی سے بچنا اور برائی کو چھوڑنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس کے لیے برائی کو چھوڑنا زیادہ مشکل تھا بنسبت اس کے تو یہ کیوں بھائی نیچر جو ہے وہ چینج کرنا مشکل ہوتا ہے اس کو چینج کرتے ہوئے بھری آتے ہیں آپ میں شام آ جانا آسان ہے ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے یہ فطری بات ہے اس لیے اس کے لیے یہ مشکل تھا ان سپائیٹ آف ایس اینوائنگ آبیٹ آف سینگ ایڈون وانٹ تو فینی واز ریلی اگوڈ گرل دو یو اگری تو ییس شی واز گوڈ ایس شی واز گوڈ ایس شی واز ویننگ تو کریکٹ ایل سر جو ہے وہ اس کی عادت ہے ایڈون وانٹو کہنے کی اگرچہ اس میں یہ بری عادت تھی تو کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ فینی جو وہ ایک اچھی لڑکی تھی اب کیسے اگری کرتے ہیں تو جی ہاں بلکل وہ اچھی لڑکی تھی کوئی بھی شخص انسان مکمل طور پر برانی ہوتا اس طرح وہ بچی بھی بری نہیں تھی کوئی بھی انسان کسی ایک بری عادت کی وجہ سے ہم اس سے برا کہہ کے اس کو رادہ نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ہی برا انسان ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بری عادت ہو لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان اپنی اس بری عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے اگر وہ اپنی اس بری عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے ویلنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اچھائی زندہ ہے برائی کا آ جانا یا برائی آپ کے عادتوں میں شامل ہو جانا یہ اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے وننگ ہر وقت درستی کے لیے تیار رہنا یہ اچھی عادت ہے انسان گناہ کرتا ہے اگر گناہ تو ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا انسان ہے یعنی بری عادت جو ہے وہ برائی گناہ جو عادت ہے جھوٹ بولنا ہے اس کے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں لیکن آپ توبہ کے لیے تیار ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو یہ پھر آپ کے اچھا انسان ہونے کی نشانی ہے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا فراد کرنا کسی کو بلا بلا کہنا یہ بری عادتیں لیکن اگر کوئی ایسا مندہ ہے جو ان کو چھوڑنے کے لیے ایک تو وہ ہے جو اپنی بری عادتوں پر ڈٹ جاتا ہے تو وہ اچھا انسان نہیں ہوتا لیکن اگر وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے تو یہ جو ہے وہ کچھ اخلاقی سبق ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنائیں اور ہمیں ہر وقت ویلنگ لینا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بری عادتوں کو چھوڑ دیں گے تو جو ہماری بری عادتوں کو چھوڑنے کے جو ویلنگ ہے یہ میں اچھا انسان بناتی ہے